کوئی کتنا بھی روک لے یہ سیمہ ورکی علاقے میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کی طاقت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے وہ ہمارے بسوں کو روک سکتے ہیں لیکن یہاں بھارتی ایجنتہ پارٹی اور نرندر موزی جی امید شاہ جی سیمہ ورکی علاقے کے لوگوں کے جل میں بستے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں ہر دار کمل کھلا ہے یہ وہ ایڈاپہ ہے جب ساری شکتیاں مل کر بھارتی ایجنتہ پارٹی کو کچھلنے کی طاقت لگاتی تھی بڑے بڑے قدامر لیتا ہوتے تھے تب وہ بی جی پی کا کچھ بگار نہیں سکتے تھے آج تو ہمارے پاس ایک بڑی طاقت ہے اور یہ ریلی ہو رہی ہے امید شاہ جی تو پہلے بھی سیمہ ورکی علاقے میں آئے ہیں لیکن وہ گری منتری بننے کے بعد اور گری منتری بننے کے بعد پہلی بار آ رہے ہیں اس علاقے میں آ رہے ہیں ترہ ترہ بھی غلط سوامی پہلا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن ان ساری غلط سوامی کو دور کیا گیا ہے ہم تو چاہتے ہیں یہ سیمہ ورکی علاقہ جو ترقی میں پیچھے چھت گیا وہ امید شاہ جی کے آنے کے بعد نالندہ اور پٹنا کی طرح اور ترقی کر جائے گا یہ علاقہ جو کئی دیش کی سیمہ سے نزدیک ہے یہ سیمہ ورکی علاقہ ہے جس کی سرکشہ جوڑی ہے ہم توستی کر ان کی راجلیت نہیں کرتے سماج کے ہر ورک کو لے کر چلتے ہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس سماج کے لوگ ان کے غلام ہیں ان کو بھی غلامی سے باہر لانو کا کام امید شاہدی تھی یہ ریلی کلیجی یہ جن بھاونہ ہے کیا قصور تھا بیہار میں سرکار تھی ہمارے پاس سنگچہ بلچادے تھا جن کے پاس کم تھا ان کو بھی مکھ منتری بنا کر ہم لوگ کام کر رہے تھے جو بھارتی جنٹا پارٹی کے منتری تھے وہ دن رات مہنت کر رہے تھے ہر ڈپارٹمنٹ میں بہترین کام ہو رہا تھا اگر بیہار کی اندر روڈ کے اندر سواس کے اندر پنچہ کی آج کے اندر کوئی ایسا بھی بھاگ نہیں ہے جس میں کام نہیں ہو رہا تھا لیکن کچھ لوگ ایسا ہیں جو بیہار کے بارے میں یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ بیہار سے پڑا لگاؤ ہے لیکن بیہار کو وقاس کو روکنے کا نشان اس سرکار پر لگا دیا گیا لوگ الگ الگ پارٹی کیوں بنی تھی ایک زمانہ تھا جب جنتہ دل سے لوگ الگ ہوئے تھے الگ پارٹی بنائی تھی جنگل راج کے خلاف بنائی تھی پرست اچار کے خلاف بنائی تھی اگر الگ پارٹی بنی تو آپ کو جنتہ نے ساتھ دیا دھارتی جنتہ پارٹی نے سمرچن دینا کا کام کیا اور مطلب نکل گیا تو پہکانتے نہیں جب ہم نے آپ کو ساتھ دیا تب تو ہم لوگ بہت اچھے تھے آج ہم بہت بڑے لگ رہے ہیں کچھ بھی بولتے ہیں تو کیسے انڈے بند بول رہا ہے ہم لوگ پہلے جو بولتے تھے تو بڑے پیارے لگتے تھے آج ہماری ہر بات انڈے بند لگ رہی ہے آپ نے بیہار کی جنتہ کے ساتھ جو انڈے بند کیا ہے اس کا جواب ملے گا ہم لوگ تو ایک کسک رہ گئی پچھلے لوگ سبا کے چناؤں میں ہمانے گجرات نے شد پتیشت سیٹ دی تاجستان نے شد پتیشت دیا دلی نے شد پتیشت سیٹ دیا تھا لیکن ہم بیہار کے لوگوں کو یہ کسک رہ گئی کہ چالیس میں ہم شد پتیشت نہیں دے پائے ہم ایک سیٹ نہیں دے پائے اور وہ سیمانچل کی سیٹ وہ کشنگن کی سیٹ تھی کس بار یہ پڑھن لے کر اٹھنا ہے کس بار کا جب لوگ سبا کا چناؤں ہوگا تو ہم شد پتیشت ریگرٹ دیں گے ہم چالیس کی چالیس سیٹ جیتیں گے اور جو سیٹ ایسا نہیں ہے کشنگن یہ ایک بار ہم لوگ جیت بھی چھتے ہیں تو سیمان سیمانورتی علاقے میں بھی ساری سیٹ جیتیں گے اور وہ سب علاقہ جو علاقہ یہاں کشنگن سے لے کر آپ بھو آپ کی امور تک چلے جائیے کملی کمل کھلانا بیہار کی تقدیر تصویر کو بنانا نرندر موڈی جی کا نعرہ ہے سب کا سائد سب کا وقاف سب کا وشواس ہم سب کو لے کر چلیں گے جو اس ملک سے پیار کرو گا ہم اس سے پیار کروں گے جو بھارت ماتا کی جائے کہے گا ہم اس کی جائے کہیں گے اور جو بھارت مرہ کر بھارت کے بیرود میں بولے گا اس سے نہ کبھی سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے بہت بہت دہنے وار بہت دہنے وار بہت دہنے وار